سامن کرم بھارتی پردان منطری نریندر موڈی نے اپنے یوم آزادی یعنی پندرہ اگست کو بڑے جوشو خروش کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ بیس کروڑ گھروں پر جھنڈا لہرائے جائے گا یعنی ایک مکمل طور پر شیاسی مہم چلائی گئی تھی جس کا نام ہر گھر ترنگا رکھا گیا تھا ہماری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح زبردستی لوگوں سے بیس بیس تیس تیس روپے لے کر جن بیچاروں کے پاس کھانے تک کو کچھ نہیں ان سے یہ پیسے بٹور کر انہیں یہ جھنڈے تھمائے جاتے رہے لوگوں کے احتجاج کی ویڈیوز بھی ہم نے آپ کو دکھائیں کہ ان کے راشن کارڈ میں سے راشن کی جگہ انہیں یہ جھنڈے فراہم کیا جاتے رہے خیر نریندر موڈی کا یہ جو سیاسی سٹن تھا ہر گھر ترنگا اسے بھارت کے گودی میڈیا نے بڑی پذیرائی دی لیکن شاید نریندر موڈی اپنے بھاشنوں میں جو اس نے یوم افزادی کی تقریبات میں دیئے تھے اپنی عوام اپنی پبلک کو یہ بتانا بھول گیا کہ اس جھنڈے کو صرف اپنے گھروں اپنی گاڑیوں پر لگانا ہی نہیں اس کی حفاظت بھی اس کے بات کرنی ہے اب بھارت پورے میں جس گلی کے نالے کے بعد سے گزریں آپ کو وہاں پر گندی نالیوں میں بھارت کے اسی ترنگے کو زلیل و رسوہ ہوتا دیکھا جا سکتا ہے جبکہ یہ جتنی بھی کچرہ کنڈیاں ہیں وہاں پر ہر جگہ گند سے زیادہ بھارت کے جھنڈے دکھائی دیتے ہیں اب یہ وہ معاملہ ہے جس میں بھارت کا گودی میڈیا تو بالکل بھی نہیں بولے گا کیونکہ یہ بات نریندر موڈی کے اگینس جاتی ہے اور نریندر موڈی کے خلاف کوئی بات بھارت کا گودی میڈیا کیسے کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو اسی کے پیرول پر کام کرتے ہیں لیکن بھارت میں چند آزاد صحافی ایسے ضرور ہیں وہ نریندر موڈی کو اس سارے معاملے پر اس کی اوقات دکھاتے نظر آ رہے ہیں کہ تم نے جو یہ مہم چلائی تھی جو کہ ایک فضول مہم تھی جسے دل چاہے اپنے گھر پر جھنڈا لہرائے اپنے پیسوں سے لے کر اپنی محبت کا اظہار کرے پھر اس کے بعد اس سے احترام کے ساتھ اتار کر اپنے پاس سنبھال کر رکھے لیکن نریندر موڈی نے یہ جو زبردستی کی ہے خود ہی ہوا کے ساتھ یا لوگ خود اتار اتار کر اب یہی جھنڈے کچروں میں اور گندی نالیوں میں پھینکتے دکھائی دیتے ہیں آئی آپ کو بھارتی صحافی کی زبانی یہ ساری کہانی سناتے ہیں کہ کس طرح اس معاملے پر بھی اب نریندر موڈی کو زلید و رسوا کیا جا رہا ہے مگر ویڈیو پر آگے بڑھنا سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور کومنٹ سیکشن میں ہی اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجے گا پردھان منتری نریندر موڈی نے دیش واسیوں سے اپیل کی تھی کہ 15 اگست پر اس بار جب آپ اجادی کا اتصاب منا رہے ہیں تو ہر گھر میں تیرنگہ پھائرائیں دیش واسیوں پر اس اپیل کا اثر بھی ہوا کمام لوگوں نے جھنڈے کھڑی دے فہرائے کروڑوں کے سمچھا میں اسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے گھروں میں تیرنگے لہرائے چھت پر ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساربجلیک اصطانوں پر بھی تیرنگے لہرائے گئے لیکن پردھان منتری نریندر موڈی نے اس کے بعد یہ اپیل نہیں کی کہ اس تیرنگے کے ساتھ کرنا کیا ہے لہٰذا کئی جگہ سے ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں تیرنگے کا گھور اپمان ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تیرنگے کا جب اپمان ہوتا ہے تو پھر اس میں سجا کا پرابدھان ہے اس میں جیل بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے راشتر دھج کا گھور اپمان کرتی دکھائی پڑتی ہیں بیہار کانگریس نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو بھی آپ اپنے سکرن پر دیکھ سکتے ہیں اس میں تیرنگے کی تصویریں ہیں لیکن تیرنگا یہاں پر لہرہ نہیں رہا ہے کچرے کے ڈھیر میں رکھا ہوا ہے کورے کے گاری میں تیرنگے رکھے ہوئے ہیں پھیکے ہوئے ہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ تیرنگے کا تو یہاں پر گھور اپمان ہو رہا ہے بات مینٹینینس کی تھی مینٹینینس تو چل نہیں رہا ایسے پڑشتتی میں بیہار کانگریس نے جو ٹویٹ کیا اس میں لکھا کیا ہوا ہے وہ بھی دیکھی بیہار کانگریس نے ٹویٹ کیا ان تمام تصویروں کو دکھاتے ہوئے دیش کے جھنڈے کا اپمان اپراد ہے ہر گھر تیرنگا یا کچرے کے بھیڑ میں تیرنگا اس کا جواب دے کون جاہیر طور پر اس کی جواب دے ہی کون لے گا کیونکہ یہاں تیرنگے کا گھور اپمان ہے آپ نے کئی خبریں دیکھی ہوگی 15 اگست سے پہلے جب تیرنگے کو جوڑ سوڑتے گھروں میں پہنچانے کی مہم چل رہی تھی اس میں کہیں کہیں دکھا کہ کورے کے گاری میں تیرنگا لا کر کے بیچنے کی کوشش ہو رہی تھی تمام بیبھاگوں کو یہاں دیش دے دیا گیا کہ آپ تیرنگے بیچیں تیرنگے بیچنے کا کام شلو کیا جس کو لے کر بھی سوال کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کیسے اس دیش کے تیرنگے کو بیچ سکتے ہیں یہ ابھی تو کچھ ہیت نہیں ہے باگلو جس کے چلیے لوگوں نے اسے کھڑیدہ دھروں میں پھیر آئے اس کے بعد جب مینٹیننس کی بات تھی رکھ رکھاؤ کی بات تھی اس کو لے کر کہ کوئی جاگ رکھتا کیوں نہیں دکھائی پڑی پردھان منتری نے اس معاملے میں کوئی اپیل کیوں نہیں کہ اس تیرنگے کے ساتھ کیا کریں پھر یہ سوچنا بھی چاہیے آپ کے 140 کروڑ کی آبادی ہے جس میں سے اگر کروڑوں لوگوں نے تیرنگے لہرائے تو اتنے کروڑ تیرنگے ہوئے اس تیرنگے کا کیا ہوا اس تیرنگے کو لے کر ایک نیم قانون کیا کہتے ہیں کیا لوگوں میں اس کے اندر جاگ رکھتا ہے ابھی تو بیہار کانگریس نے پوچھا ہے کہ کچھڑے کے دیل میں تیرنگا کیوں ہے سرکار نے اس کو لے کر جائے گا تو کئی ایسے تیرنگے ہوں گے جس کو لوگ بینا سمجھے سوچے جو ہے کئی بھی پھیک سکتے ہیں کیونکہ وہ نیم قانون سے ساید آبگت نہیں ہوں گے یا آبگت ہوں گے بھی جو لاپروہی کر رہے ہوں گے اس کو لے کر نیم کیا کہتا ہے وہ ہم آگے بتائیں گے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ 15 اگست سے پہلے بھی اور 15 اگست کے دن بھی تیرنگے کا بھرپور اپمان ہوا تھا کسی نے اُلٹا تیرنگا پھہرا دیا کسی نے گلت طریقے سے پھہرا دیا کسی کا تیرنگا پھہرا ہی نہیں پایا اس سب ماملے کے بابجود وہ سب چیزیں تو دیکھیں گئی تھیں لیکن اس کے بعد جب 15 اگست بھی تھا تو ان تمام ہمارے راشتر دھوج جو جہاں جگہ جگہ لہرائے پھہرائے ہمارے دیش کے آن بانسان میں پھہرائے اس تیرنگے کا اپمان کر دیا گیا راشتر دھوج ہے اگر آپ اسے کچھرے میں پھیکیں گے تو پھر راشتر کا اپمان ہوا یا نہیں ہوا آپ اسے اچھے سے رکھ سکتے تھے گھروں میں رکھ سکتے تھے اگلے سال کے لیے استعمال کر سکتے تھے یا پھر سرکار کی اور سے کوئی ایسی پہل دکھائی نہیں پڑی جس کے اس تیرنگے کا رکھ رکھا ہو سکے یا پھر اگر اس کو ڈسپوج ہی کرنا تھا تو اس کو لے کر کے نیم کانو ہے جس کو پادن کرنا جاری ہے اگر آپ اس کا پادن نہیں کرتے ہیں تو آپ سجا کے حق دار ہیں جرمانے کے حق دار ہیں جیل کے حق دار ہیں جو سجل کے حق دار ہیں چلیے اب ہم بتاتے ہیں کہ جو فلیگ کوڈ ہمارا ہے وہ کیا کہتا ہے لگاتار جو ہمارے بھارتی سنہیتا ہے اس میں بدلاؤ کیا گیا اسے پہلے نیم تھے کہ آپ جھنڈے کو سریو جیسے سریاث تک ہی پھیرا سکتے ہیں پھر اس کے نیم کو بدل دیا گیا کہ آپ کسی بھی افسر پر کبھی بھی چوبیس گھنٹے چرنگے کو پھیرا سکتے ہیں اب اس کو ڈسپوز کرنے کے کیا نیم ہیں یہ بھی جرہ ہم آپ کو بتاتے ہیں فلیگ ڈسپوزل کے نیم جرہ دیکھیں گے بھارت ٹائمز پر سکرین سوٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کینڈریہ گریہ منترالے اور بھارتیہ دھوج سنہیتا دو ہزار دو کے پیرا 2.2 کے نیم کے مطابق راشٹریہ دھوج کے ڈیمیج ہونے کے بعد اسے ڈسپوز کرنے کے دو طریقے ہیں ڈپنانا یا جلانا ان دونوں میں سے کسی بھی پرکڑیا کو چنتے وقت سیکس نیم مکہ پادن کرنا پڑتا ہے ڈیمیج ہوئے جنڈوں کو ڈفنانے کے لیے سبھی ڈیمیج ہوئے جنڈوں کی تاہ بنا کر لکری کے باکس میں رکھا جاتا ہے پھر اسے سرکشت اسثان پر جمین میں دفنیا جاتا ہے ایسا کرتے بعد شانتی پرن ماغل ہونا چاہیے اور ایکانت ہونا چاہیے دوسرا طریقہ جلانے کا ہے جنڈے کو جلانے کے لیے سوچھت جگہیں چونے جنڈے کو ڈھنگ سے تہ کریں اور اسے دھیان سے آگ پر رکھ دیں جنڈے کو پھینکے نہیں کورے دانگ میں نہیں ڈالیں اور جو آپ تصویر دیکھیں اس میں تو کورے دانگ ڈالا گیا تھا اور بیہار کی کانگریس نے یہ تصویریں سیئر کی ہیں علاقی تصویریں کہاں کی ہیں وہ تو تہ نہیں کی جا سکتی لیکن یہ تو ستی ہے کہ وہ تیرنگا ہے ہمارے دیش کا راستر یہ دھج ہے جس میں جس کے آن بان سان ہوتی ہمارے دیش کے لیے اگر تیرنگا کہیں لہراج آئے تو ہم سلامی دیتے ہیں سیلیوٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے راستر کے سممان کا پرتیق ہے ہمارے پہچان ہے تیرنگا ہمارے شان ہے تیرنگا اور اس تیرنگے کو اگر آپ کونے گاری میں ڈال دیں گے کچھنا میں پھیک دیں گے تو پھر یہاں راستر کا اپمان ہے صرف تیرنگے کا ہی نہیں تو اس کے لیے جو نیم بنایا گیا ہے اس نیم کو لے کر کے سرکار نے جاگرکتا نہیں پھیلائی پردان منطری نے کہہ دیا باج پائیوں نے کہہ دیا یا تمام اندھے راجیوں کی سرکاروں نے اس کے دیکھا دیکھے جو اپیل کی کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر پر تیرنگا پھر رہے